ملے ہے؟ تائج میں کہنا کہ رب نے توانو نبی بھی سونا عطا کی تہتے کتاب قرآن بھی سو نہیں عطا کی تھی اولادہ کہلے کسی نہ نبی دی محبت و لذت لینے یا تی نہ قرآن تو لذت لینے یا وگر نہ اللہ نے بڑیاں چسکے دار دوئے چیزیں عطا کی تھی انہیں ہر بندہ جدہوں کوئی کام کر دا ہے ادھے ذہن دے دے رہے کے پلان ہوندہ ہے آئیتوں تین سال پہلے دوزار سترہ پندرہ جنوری نو اللہ پاک نے جیتے لیا کے بٹھایا ہے توجہ درہ بھائی دو منٹ ذہن دے در کوئی پلان سی ایک منصوبہ سی دین پڑھے ہے انہوں پھیلانا ہے پڑھانا ہے اور دین دا کم کرنا ہے بڑیاں دعوان مانگ مانگ کے عمرے کر کر کے رب کلو دعوان کی تھی انہیں اللہ نے جگہ آتا کی تھی جگہ اللہ نے دے دی تھی ہے تھی اللہ پاک دا سوال بن گیا سا دیکھو لو جگہ دیتی سی دا استعمال کی کیتا ہے تو دینی مساجد ادارے خالی نماز پڑھن دی جگہ نہیں ہوں دیاں بلکہ تربیت گاواں ہوں دیاں نے تو اس سے بعد نو زہن دے دے رکھ کے ایک ادارے دی اسی ابتدا کیتی ہے ایسا ہم نے تیسی فلیکس دیکھ رہے ہو پوری ڈویجن گجنالے دے اندر بے شمار بچے ہیں دے دینی مدارس نے اگر دین پڑھا آرہا ہے دے نال دنیا کوئی نہیں جتے سکول آئیں دنیا پڑھا آرہا ہے دے نال دین کوئی نہیں ذہن دے اندر ایک پلان سی کہ بارہ سال تو لے کے اٹھارہ سال دا زندگی دا ٹکڑا بچیاں دے کول اے ہی پڑھن واسے تربیت واسے ٹائم ہوندہ ہے اگر مدرسے والے بارہ سال دی بچی لے ہیں تو اٹھارہ سال جو فارغ کردے نے تو دنیا نہیں پڑھ سکتی سکول دے اٹھ سال دی عمر دے اندر جائے تے سولہ سترہ سال دی عمر تاکو بچی سکول دا بارویں تک پڑھ دیئے دین رہ جاند ہے پلان سے ایسی ذہن دے اندر ہے کہ کوئی ایسا ادارہ بنا یہ کہ جتے بچیاں نو بیا کا وقت دیئے دنیا دونوں طرح دی تعلیم ملے الحمدللہ پوری پلانک دے اندر ادارے دا آغاز کر رہے ہیں نومی اٹھویں کلاس پڑھی ہیں بچیاں داخلہ ہوئے گا نومی دا دسویں دا گیارویں بارویں دا بورڈ والوں پیپر دعا کے بقیدہ پرڈ لگیا کرنے گئے اور نال انشاءاللہ چار سال دے درس نظامی دا کورس باجی فرط آسمی دا الہودا اور اسے سلام آباد والے اندہ وہ دا ابتدائی مشاہ اللہ آغاز کرنا ہے اور وہ دے نال بقیدہ سلائی دا پرڈ لگیا کرے گا اور ہفتے جے کنے کوکنگ دا پرڈ لگیا کرے گا کیونکہ یہ بھی بچیاں دی ضرورت ہے اکثر جڑی ہیں بچیاں دین دنیا پڑھ جاندی ہیں انہوں کاردار ہی نہیں ہوں دی انشاءاللہ ہر روز سلائی دا پرڈ لگے گا اور کوکنگ دا ہفتے جے کنے پرڈ کھانا پر گاندہ بھی لگے کرے گا تو میں ابتداء کر دی تھی ہے بلڈنگ بھی موجود ہے سٹاف بھی موجود ہے جذبہ بھی کچھ کرن دا تو اڈے کے درخواست دے کہ اپنی بچیاں نوں داخل کرو ادارے دے اندر میرا وعد ہے تو اڈنال تے رابنال کے بچیاں نوں کوئی وقت سی ضائع نہیں کرانگے میرا شروع دلیا کے ذہن ہے کہ بچیاں نوں ماں باپ پہی دن دے نہیں تھے اسی انہوں دا وقت زائع کرانگے تو اللہ دہاں جواب دےئیے اسی بچے دا وقت سائی اٹلائز کرانگے انشاءاللہ فورا فیدہ پچاندی کش کرانگے توسی اپنی آٹھ پڑیاں بچیاں نوں داخل کرو اے تھے انشاءاللہ بہترین محول باپردہ دے اندر شریعت قاضیان دے تحت انشاءاللہ دین دی تعلیم حاصل کرنگیاں اللہ صاحب نے اس مقصد کامیاب کرے دوسری بات ہے قسطائی نومبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب تین دن بعد جامعہ مسجد مکی اعلیٰ دی اسماللہ کورٹ کاضی ساڑھے پیرو مرشد کاریر شسل فی صاحب دی مسجد اندر خدل لیناس پروگرام منعقد ہو رہے ہیں ساڑھے دوست بخاری دے کلاس ساتھی مولانا سید بلال طاہر صاحب تشریف لے آرہا ہے انہوں نے مولانا شویہ برمانی ازدانی صاحب نے خطابات فرمان گئے مغرب تین نماز تو باتے جاؤ گے نا انشاءاللہ ضرور تشریف لے کے جایا دے میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ پاک توڑا سبدا آنا قبول کرے اور ایک اور آخری بات اکثر دوستہ نے اس پروگرام دے مراحل دے اندر شکایت کیتی ہے کہ علمائے کرام دے روایتی سارے موضوعات اندے نے کوئی نئی بات نہیں مل دی اسے انشاءاللہ پوری کوشش کیتی ہے کہ علمائے کرام نو نئے موضوعات دیتے جان جڑے دلچسپی دے حامل ہون مولانا عاصم نظیر محمدی صاحب کتاب کر کے گیا نے بیٹی جزمت باری یقین نہیں مانتا دا ہویا توڑا اس و بعد ہن مولانا عبدالغلی محمدی صاحب ساڑے فاضل دوست نے اے والدین دی خدمت والدین دو وہ احترام بارے بات کرنے کے ضرورت ہے کہ نہیں فیز مانا ہو دی اس و بعد مولانا عاصم نظیر محمدی صاحب نے ساڑے مہمان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت دا جلسہ ہے تو نبی پاک دے درود دے بارے بات کرنے کے انشاءاللہ اور کم کم لوگاں نے بات سنی اس موضوع تھے ربانی صاحب آنے انشاءاللہ انہوں نے بھی موضوع دینے ہیں دل جمینل بیٹھا ہو گئے نہیں انشاءاللہ ایک کام میری مرضی دے خلاف ہویا میرا خیاس کسی گیارہ مجھے پروگرام بکا دی ہے لیکن مہمان آئے ان کی ہی کوئے ہونا تو میں ماظرے جس کال دے تو اٹھے کل چانا کہ وقت تھوڑا سرا طویل ہو جانے لیکن تھوڑا وقت ضائع نہیں ہوئے گا انشاءاللہ لمبیاں راتانے گیارہ مجھے نہ مکہ بارہ مجھے مک جائے گا تو سارے سارے دل جمینل بیٹھو بیٹھو گئے نہیں انشاءاللہ اربانی صاحب بھی آ رہے ہیں اللہ پاک تفیق دے بیٹھن دی انشاءاللہ آ گئے ہیں ہون تو اٹھے سامنے فادر نوجوان وائد شریبیان لدے والے دی پہچان حضرت مولانا عبدالوگانی محمدی صاحب خطاب فرمان دنے والدہ اندی خدمت فائدے دے بارے سمات فرماؤ اور اپنی ایمان اتازہ کرو